بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلى رسول کریم وعلى علیہ وآصحابہ اجمعین میرے عزیز بھائیو بہنو اور بزرگو آج ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا مقصود ہے آپ حضرات کے سامنے وہ یہ کہ آج کل کوویڈ نائنٹین اور یہ متعددی بیماری کے ماحول میں ہم سب کو یہ ہدایت دی جا رہے ہیں کہ بار بار اپنے ہاتھوں کو جو ہے ہم سینٹائزر سے سینٹائزر کا استعمال کریں اب جو ہے بہت سارے احباب یہ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں کہ سینٹائزر میں الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے تو اس کا استعمال درست ہوگا یا نہیں ہوگا تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہاتھ بار بار دھوہتے رہنا چاہیے جیسے وضو میں بھی ہم کو جو ہے پابند کیا گیا ہے کہ ہاتھ دھویا جائے شروع میں یہ ہاتھوں کو جو ہے سینٹائز ہی کرنا ہے تو اس لیے اس کے لیے ہم سابون کا استعمال کر سکتے ہیں جو ہین واش سوپ آتا ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی ایک سینٹائزر ہی ہے بہرحال جب ہم سینٹائزر کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر ہم کو جاننا چاہیے کہ مارکٹ میں دو طرح کے سینٹائزر آویلیبل ہیں ایک وہ ہے جس کا بیس الکوہل ہوتا ہے جس میں ساٹھ پرسن سے لے کر نائنٹی فائی پرسن پچانوے پرسن تک الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے سینٹائزر وہ ہوتا ہے جس میں کلورین اور دوسرے جو ہے نا چیزیں مینی بھی ہوتی ہیں جو الکوہل اس میں بلکل نہیں ہوتا ہے تو اب ایسے سینٹائزر جس میں الکوہل بلکل ملا ہوا نہیں ہے اس کے استعمال کے بارے میں تو کوئی مسئلہ کھڑا ہی نہیں ہوگا اس کا استعمال بلکل پرفیکٹ ہے درست ہے آپ استعمال کریں اسے البتہ جس میں الکوہل ملا ہوا ہے اس سلسلے میں بھی اس کی وضاحت یہ ہے اہل علم کے لئے ضروری ہے کہ اس کی وضاحت ہو کہ دیکھو الکوہل کے بارے میں مسئلہ وہی ہوگا جو شراب کے بارے میں مسئلہ ہے اس لئے کہ الکوہل کے جو بنیادی اجزاء ہیں علم مولیکیمیا کے روشنی میں وہ ہوتے ہیں کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن اور مولیکیول کہتے ہیں جزئے لائے تجزہ کسی چیز کا وہ جزئے اس کے بعد اس کی تقسیم نہ ہو تقسیم ہو جائے تو کچھ اور بن جائے جیسے پانی کے جو اجزاء ہوتے ہیں اس میں دو ہائیڈروجن اور ایک اکسیجن ہوتا ہے اگر ہم اس کو توڑیں گے تو پھر وہ پانی کا آخری جزئے لائے تجزہ نہیں رہے گا ایسے ہی الکوہل کے اندر الکوہل کا مولیکیول یعنی جزئے لائے تجزہ ایسا جز جس کے بعد اگر ٹکڑا ہونا وہ برداشت نہ کرے تو اس میں تین اجزاء ہوتے ہیں کاربن کے تین ذرات ہوتے ہیں ہائیڈروجن کے آٹھ ذرات اور اکسیجن کا ایک ذرات جب ہائیڈروجن اور اکسیجن ملتے ہیں تو ان دونوں کے ملنے سے جو ہیں ہائیڈرو آکسائیڈ بنتا ہے جس میں نشہ ہوتا ہے یعنی ایک متناسب کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن جب تینوں ایک تناسب کے ساتھ ملتے ہیں تو اس سے الکوہل پیدا ہوتا ہے جس میں نشہ ہوتا ہے اب نشے کے بارے میں یہ ہے کہ علماء کے درمیان خاص طور سے حضرت امام مالک امام شافر رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ ان علماء کی رائے یہ ہے کہ ہر چیز سے بنی ہوئی نشہ اور چیز وہ جو ہے حرام ہے چاہے جس کانٹیٹی میں ہو اور وہ ناپاک ہوگی حضرت امام بانی پر رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ خجور اور انگور ان دونوں سے بنی ہوئی جو ہے شراب حرام ہے چاہے وہ کسی بھی کانٹیٹی میں ہو قطعی حرام ہے اس لیے اس کا ایک ذرہ بھی ناپاک ہوگا جیسے پشاب ناپاک ہے ایسے یہ بھی ناپاک ہوگا اچھا یہ بھی بات آپ کے ذہن میں رہے الکوہل ان تمام چیزوں سے بنتا ہے جس میں گلوکوز ہوتی ہے جیسے گیوں ہے شکر ہے آلو ہے ان سب چیزوں سے آپ جو ہے الکوہل بنا سکتے ہیں تو الکوہل ان تمام چیزوں سے بنتی ہے جس میں گلوکوز کی مقدار ہوتی ہے تو اب جب وہ الکوہل بنے گی اس میں نشہ ہوگا تو وہ نشہ اگر وہ خجور اور انگور سے بنائے ہوئی الکوہل ہے تب تو تمام ہی علماء متفقہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور یہ ناپاک ہوں گے لیکن اگر خجور اور انگور کے علاوہ کسی اور چیز سے بنی ہوئی ہے تو اس صورت میں امام وانفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مقروع تحریمی ہوں گی خلاصہ یہ نکلا کہ یہ حرام یا مقروع تو بہرحال ہے یہ الکوہل لیکن اس صورت میں اب یہاں پر دوسرا ایک مسئلہ سامنے آئے گا وہ یہ ہے کہ دواؤں کی صورت میں کیا کیا جائے تو اب چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جہاں چیزوں کو حرام کیا ہے وہی یہ بات بھی ذکر فرمائی ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغِمْ وَلَا عَادٍ فَلَا مجبور ہو جائے کوئی دواؤں کی مجبوری ہو یا کسی اور چیز کی مجبوری ہو تو مجبوری کے بقدر ناجائز چیز درست ہو جاتی ہے اب مجبوری کے بقدر ناجائز چیز درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مارکٹ میں آج کل خانسی کی دوائیں جتنے بھی خانسی کی دوائیں ہوتی ہے الوپیتک میں اور ہومیوپیتک دوائوں میں تو جو ہے الکوہل لازمی طور پر ہوتا ہے جو ٹنگچر ہوتا ہے تو اس لیے یہ دوائیں اگر ضرورت کی ہے اور علاج کے لیے اس کا استعمال عام ہے تو اس صورت میں علاج کے لیے الکوہل کا استعمال درست ہوگا اور آج کے صورت میں اگر الکوہل فری سینیٹائزر آویلیبل نہ ہو اور ہاتھوں کا صاف کرنا ضروری ہے بھی جیسے کہ ہدایت دی جا رہی ہے بیماری سے بچنے کے لیے تو اس صورت میں الکوہل ملے ہوئے سینیٹائزر کا بھی استعمال درست ہوگا جیسا کہ دیگر چیزوں میں استعمال کو علماء نے جائز قرار دیا ہے تو بہرحال یہاں پر ایک مسئلہ یہ بتانا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہم الکوہل فری سینیٹائزر کا استعمال کریں اور اگر ضرورت کی بنیاد پر الکوہل ملے ہوئے سینیٹائزر کا ہم استعمال کرتے ہیں تو نماز کے موقع پر ہاتھ کو دھولیں پانی کے ذریعے سے تاکہ ہاتھ صاف ہو جائے اور احتیاط اسی میں ہیں اللہ تعالی ہی بہتر جاننے والے ہیں جزاکم اللہ دوسریہ شکریہ دوسریہ موسیقی